امریکہ کی ڈپٹی سیکیٹری سٹیٹ وینڈی شہرمن نے ابھی ڈیسنٹلی پاکستان اور انڈیا کا وزٹ کیا ہے جب یونائیٹسٹیٹس میں کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کو سینکشن کیا جائے تو امریکہ کی جو نائی وزیر خارج ہیں وہ بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دورے کیوں کرتی پھیر رہی ہیں امریکہ کی یہ کیا ڈوال پالیسی ہے پاکستان کے حوالے سے کیا چاہتی ہے بائیڈن ایڈمینسٹریشن طالبان کے حوالے سے وہ کیا سوچ رہے ہیں بھارت میں پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کیا بیان دیا تھا اور پاکستان آتے آتے کس طرح اس بیان نے یوٹن لے لیا یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہیلو جیس کیسے آپ سب آج ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو ہم نے کئی ویڈیوز میں امریکہ کی اس اپروچ کا ذکر کیا امریکہ کسی بھی علاقے میں آتا ہے کسی بھی ریجن میں اس کا مقصد پورا ہوتا ہے اور وہ پھر ہاتھ جھاڑ کر ایسے نکلتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور اس کے جو کونسیکوینسز ہوتے ہیں وہ اس ریجن کے ممالک کو فیس کرنا پڑتے ہیں اور امریکہ پھر اس پہ کوئی مدد نہیں کرتا ایٹیز بے سوویت وار کے دوران ہم نے دیکھا کہ امریکنز کو ہماری ضرورت تھی انہوں نے کومینزم سے ٹکرا کر اسے ختم کرنا تھا تو مل کر ہم نے سی آئیے کے ساتھ طالبان یہ مجاہدین وغیرہ کو بنایا جو بعد میں طالبان بنے ان مجاہدین نے سی آئیے اور پاکستان کی مدد سے اس وقت کی جو سب سے پاورفل آرمی تھی اس کو اڑا کر رہ دیا ریڈ آرمی سوویت یونین کی تو سوویت یونین کو توڑنا امریکہ کی اتنی بڑی پرائیورٹی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے امریکہ ہمیں بھی اگنور مار گیا کہ ہم اپنے نیوکلئر پروگرام پر کام کر رہے ہیں جی ہاں پاکستان نے امریکہ کے اس اگنور کرنے کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور جہاں ہم ان کے ساتھ افغانستان میں تعاون کر رہے تھے وہیں ہم پاکستان کے اندر زور و شور سے اپنے نیوکلئر پروگرام کو جاری رکھے ہوئے تھے یہ پاکستان کی بہت ہی زبردست اور ایک بہت ہی پریکٹیکل اور فائدہ مند پالیسی تھی جو پاکستان کے لیے بہت فائدہ بن ثابت ہوئی یعنی بھٹو کے دور میں شروع آوا پاکستان کا نیوکلئر پروگرام وہ ایٹیز میں یعنی کہ زیاء الحق کے دور میں بھی شدید زور و شور سے جاری رہا اور امریکہ جانتے بوچتے ہوئے یہ اگنور کرتا گیا کیوں؟ کیونکہ اس کو اس وقت ہماری ضرورت تھی افغانستان میں لہذا اس نے کچھ عرصے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کہا اور پاکستان کے لیے یہ وائٹل آپرچونٹی تھی جس کا ہم نے فائدہ اٹھایا حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ امریکہ ان ممالک کا کیا حال کرتا ہے جو نیوکلئر پروگرام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایران اور شمالی کوریا کی جو اگزیمپلز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن پاکستان وہ کام کر گیا لیکن سوویت جنگ کے اختتام پر ہم نے پھر امریکہ بادر کا اصلی چہرہ دیکھا زیاؤلا کی موت ہو گئی پاکستان میں مارشل لاو ختم ہو گیا اور ایک جمہوری حکومت آگئی پاکستان کے ایک بہت ہی پاپولر لیڈر جو کہ ایک جمہوری لیڈر تھا اس کی بیٹی نے اقتدار سنبھال لیا بے نظیر بھٹو نے اب چاہیے تو یہ تھا کہ پوری دنیا میں جمہوریت کا جو چیمپین بنتا ہے ڈیموکریسی کا دعوے دار امریکہ اس کو مطلب اس وقت چاہیے تھا کہ ہماری اس جمہوری لیڈر کو وہ سپورٹ کرتا پوری مسلم دنیا کی پہلی ہیڈ آف دے گورنمنٹ تھی پاکستان میں بے نظیر بھٹو لیکن امریکہ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا امریکہ مارشل لاو کی حکومت کو تو سپورٹ کرتا رہا لیکن جیسے ہی جمہوریت آئی امریکہ نے ہمارے اوپر پبندیاں لگا دی پریسلر امنمنٹس کے تحت تو یہ ہے امریکہ کی اپروچ کہ جیسے ہی پاکستان کی ضرورت ختم ہوئی انہوں نے پاکستان پر پبندیاں لگا دی اور بجائے کہ ایک جمہوری لیڈر کو سپورٹ کیا جائے انہوں نے اس وقت پاکستان پر سینکشنز لگائیں ایک ایک وی گورنمنٹ تھی بے نظیر بھٹو کی جس کا امریکہ نے کوئی احساس نہیں کیا لیکن امریکہ بڑے دھڑلے سے اور بڑے فخر سے پاکستان کے جو مارشل لاوز تھے جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھے ان کے ساتھ کام کرتا رہا تو یہاں پر امریکن اپروچ کی جو ہپروکرسی ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ ویسے تو جمہوریت کی بڑی بات کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی جب ہمارے جیسے ممالک میں جمہوریت کو سپورٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے امریکہ بیک آف کر جاتا ہے کیوں وہ صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں آج بھی دوہزار اکیس میں جب ایک بہت بڑی جنگ کا اختتام ہوا ہے امریکن فورسز یہاں سے نکلی ہیں انہوں نے اپنا میس ایڈونچر کمپلیٹ کی ہے تو وہاں پر ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان پر پبندی لگا دی جائے مطلب پاکستان سے جتنے کام نکلوانے تھے وہ سب بھول کے لیٹس سینکشن پاکستان لیکن یہ ساری ایڈمنسٹریشن نہیں وہاں کے کئی لاؤ میکرز ان کی جانب سے یہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور یہ ساری ہسٹری بتانے کا یہی مقصد تھا کہ آج کل جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا امریکن تھنکنگ ہے آج بھی امریکہ ہماری جو جمہوری حکومت ہے اس کے ساتھ کھول کر بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن ان کا سیاہ یہ چیف اور ان کے جو ملٹری جنرلز ہیں انہوں نے پاکستان کی جو ملٹری ہیں ان سے رابطے رکھے ہیں دوسری طرف ان کے لاؤ میکرز کی جانب سے ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ طالبان کے ساتھ روابط کے جرب میں پاکستان کو سزا دی جائے اب دوسری طرف پاکستان کیا کہہ رہا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم اپنے طور پہ پاکستان کا جو نیریٹیو ہے پاکستان کے سائٹ کی جو سٹوری ہے وہ دنیا اور امریکنز کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں مغربی میڈیا سے انگیج کیا جا رہے ہیں آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں انٹرویوز دیے جا رہے ہیں اور پاکستان کی پوزیشن کو ایکسپلین کیا جا رہے ہیں یہ ہم نے کئی ویڈیوز میں ایکسپلین کیا ہے کہ امران خان یہ جس طرح پوری افغان سٹریٹیجی کا بتا رہے ہیں امریکنز کو اور پاکستان کا بیسک جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کو اکیلہ نہ چھوڑا جائے ان سے انگیجمنٹ جاری رکھی جائے اور اس کے پھر کونسیکوینسز بھی بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے افغانستان کو ابینڈن کر دیا اگر ان سے باتچیت نہ کی تو پھر بہت بڑے کرائسز جنم لے سکتے ہیں دہشتگردی جیسے مسئلے ریفیوجی کرائسز اور پھر اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ پھر ہجرت کریں گے ویسٹن ممالک کی جانب اور پھر اس سے ویسٹ کو ہی مسئلے مسائل پیدا ہوں گے ان کے لیے ہی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوگا تو یہ پاکستان ایکسپلین کر رہے ہیں اب ایسے میں بائیڈن ایڈمیسٹریشن تھوڑی سی کنفیوز نظر آ رہی ہے وہ دونوں سائٹس کا جب نیریٹیف سنتے ہیں ایک انٹی پاکستان انٹی افغانستان نیریٹیف اور ایک جو پرو انڈین لابی اور اس طرح کے جو لوگ جو کہتے ہیں کہ جی بس سینکشن لگا دی جائیں امریکہ میں جو ایک ہاکیش اپروچ ہے تو اس کے درمیان کہیں فس جاتی ہے ایسے لگتا ہے بائیڈن ایڈمیسٹریشن اور وہ تھوڑے سے کنفیوز ہیں ان کو خود نہیں پتا لگ رہا کہ اب کس طرح نیکس چال چلی جائے پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس پورے عمل میں یہ طالبان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہوئی ہے ان کی پچھلے دو تین سالوں میں ٹرم ایڈمیسٹریشن سے لے کر آج تک سی آئی اے کا چیف ابھی دو ہفتے پہلے گیا ہے تو یہ جتنے لوگ بھی پاکستان سے مل رہے ہیں یہ بھی امریکنز کو پھر سمجھ لگتی ہے کہ پاکستان کے بغیر ہمارا کوئی بھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا چاہے وہ طالبان سے ڈیل ہو دوہا میں چاہے ان کا جو ڈیر لاکھ بندہ انہوں نے نکالا افغانستان سے پھر کئی لوگ پاکستان بھی آئے پناہ لینے ان کے فوجی پناہ لینے آئے اسی لیے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی حکومت ان کا میڈیا ان کے انٹیلیکچولز پاکستان سے کانسٹنٹ انگیجمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے بغیر ان کے یہ کام نہیں ہو سکتے تھے اسی لیے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کنفیوز بائیڈن ایڈمیسٹریشن جو کہ بھارت کی لابی کے بھی زیر اثر ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ ان کے اپنے لیے بہت ضروری ہے اب بات کرتے ہیں امریکہ کی نائی وزیر خارجہ کی پاکستان اور بھارت میں انگیجمنٹس کے حوالے سے امریکی نائی وزیر خارجہ کی بھارت میں کافی ڈائیورس قسم کی انگیجمنٹس ہوئیں بہت ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں سے ملیں کیونکہ بھارت ہے ان کا ایک سٹریٹیجک پارٹنر انہوں نے وہاں کے جنرلس سے ملاقات کی وہاں کی جو تاجر کمیونٹی ہے ان سے ملاقات ہوئی الگی بی ٹی کیو کمیونٹی سے ان کے بزنسمن ان کے تھنگ ٹینکس وہاں کے میموریلز تو وہاں پر ان کی جو انگیجمنٹ تھی وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت ڈائیورس تھی کوارڈ کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی انڈو پیسیفک میں جو ان کی ایک کولیبریشن ہے انڈیا کے ساتھ کوارڈ کی شکل میں اب وہاں پر ایک تھنگ ٹینک میں ان کی ڈسکشن تھی جہاں پر انہوں نے انڈین آرڈینس کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے حوالے سے تھوڑے سے نیگیٹیف سٹریٹمنٹ دیئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا جو کوپریشن ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے اس کا جو اس کا اوبجیکٹیف بہت نیرو ہے بہت سپیسیفک قسم کی ڈسکشنز ہے ہماری پاکستان کے ساتھ اور مینلی ان کا اشارہ افغانستان کی طرف تھا کہ افغانستان سے انگیجمنٹ کے لیے پاکستان کے ساتھ رابطے رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے لہٰذا بھارتیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں ہماری کوئی اتنی سیریس قسم کی انگیجمنٹ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ جیسا کہ آپ سے ہے کیونکہ آپ تو ہیں ہمارے جگر کے ٹوٹے پاکستان میں جب یہ فورن آفیس میں تشریف لائیں تو وہاں پر ان کا کوئی خاص استقبال نہیں ہوا فورن آفیس کے ایک معمولی آفیسر نے ان کو ریسیف کیا یعنی پاکستان بھی اب امریکہ کو یہ دکھا رہے کہ ہم اب آپ کے نیچے لگنے والے نہیں ہیں اور یہ اکثر سخت سٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی ہیں مہد یوسف کی جانب سے عمران خان کی جانب سے شام عمود قریشی کی جانب سے پاکستان میں ان کی ملاقات فورن منسٹر سے بھی نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں پرائم منسٹر کے یہ مہد یوسف ان سے بھی جنرل باجوا سے بھی اب پاکستان میں آ کر تھوڑا سا ان کا سٹینس بدل گیا مطبع بھارت میں یہ جو کہہ رہی تھی بڑا سپیسیفک قسم کا ہے ہمارا پاکستان میں بڑا اس کا نیرو اوبجیکٹیو ہے لیکن یہاں پر آ کر کچھ اور انہوں نے بولا اور وہ میں آپ کو سناوں گا یوس ایمبسی اسلام آباد نے ایک ویڈیو جاری کی اس کے علاوہ ایک انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا پی ٹی وی کو اس میں بھی انہوں نے یہی اپروچ دہرائی اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان آنے پر بہت خوشی ہے پاکستان اور ہمارے درمیان ایک لمبے عرصے سے بہت اہم اہم ہسٹاریکل بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں میں پاکستان میں اپنے کولیگز کا شکریہ ادا کرتی ہوں ویلکم کرنے پر ہم نے ڈسکس کیا کہ طالبان کو ان کی کمیٹمنٹس پوری کرنے کا کہیں کیونکہ ایک سٹیبل اور انکلوسیو افغانستان ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی ان ایفرٹس کو سلام پیش کرتے ہیں جس میں پاکستان چالیس سالوں سے افغان مہاجرین کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں اس کی ہم قدر کرتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ افغانستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی مل کر کام کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بات چیت کے دوران افغانستان کا جو ایجنڈا تھا وہ ٹاپ پر تھا لیکن اس لیکن پر غور کیجئے ذرا لیکن ہم نے اور بھی میوچیل انٹرسٹ کے ایریاس پر بات چیت کی ہے جیسا کہ کلائمیٹ کرائسز جیو ایکنومکس ریجنل کنیکٹیوٹی اور کوویڈ نائنٹین ہم نے پاکستان کو کئی ملینز آف ویکسنز دی ہیں سولہ ملین ویکسنز دے چکے ہیں دس ملین ابھی ہم دینے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو اس وائرس سے ہم بچانا چاہتے ہیں ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک مضبوط اور جمہوری پاکستان اس ریجن کے لیے بہت ضروری ہے اور دنیا کے لیے بھی بہت ضروری ہے لیکن جمہوری حکومتوں کو ہم زیادہ لفٹ نہیں کرواتے پاکستان میں ہماری پاسٹ میں پاکستان کے ساتھ بہت ہی پروڈکٹیو پارٹنرشپ رہی ہے اور ہم اس کو مزید آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اب یہ پاکستان کے نیریٹیو کو دور آ رہے ہیں جو پاکستان سی پیک کے ساتھ اٹیج کرتا ہے یہ ریجنل کنیکٹیوٹی اور جیو ایک نومکس یہ امریکن آفیشلز کے موہ سے ہم پہلی بار سن رہے ہیں یہ وہ نیریٹیو ہے یہ وہ ایجنڈا ہے جو پاکستان پروپگیٹ کرتا ہے اور بڑی بات ہے یہ امریکنز اس بار یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ امریکہ کی ایک پولیسی ہے امریکہ میں جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو ایلینیٹ کر دیا تو وہ پھر کمپلیٹلی چائنیز کے ساتھ کام نہ کرنا شروع ہو جائے اور یہ بھی امریکن انٹرسٹ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہوگا کہ اگر ہم امریکنز ہمیں ٹوٹلی ڈچ کروا دیتے ہیں یہ ہمیں ایلینیٹ کر دیتے ہیں تو ہم پھر آبیسلی پاکستان پھر زیادہ رشیہ اور چائنہ کے ساتھ اپنی کوپریشن کو بڑھائے گا تو یہ بھی امریکنز کو ایک ڈر ہے کہ ایک پرانا پارٹنر ہے پاکستان اس کو اتنی آسانی سے ہم لوز نہیں کرنا چاہتے اور اس نیرٹیو میں چینج کی یہ بھی وجہ ہے کہ امریکہ اب گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھ رہا ہے گلین بیک نے کس طرح تریف کی تھی امران خان کی کہ پوری دنیا میں کسی لیڈر نے امریکنز کی ایویکویشن میں مدد نہیں کی جو امران خان نے کی ہے یہ امریکنز کو اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ لانگ ٹم میں افغانستان اور اس ریجن کے حوالے سے جتنے بھی فیصلے ہیں ان میں پاکستان سے انگیجمنٹ بہت ضروری ہے یہ ابھی سمجھ نہیں آئے ان کو پہلے ہی پتہ ہے یہ صرف یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہیں جو ہمیں اس طرح کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی پاکستان کو پنش کرو یہ کرو وہ کرو یہ سب بکواس ہے اور پاکستان ان کی اس پورے ریجن میں ایک ہی امید ہے کیونکہ باقی ان کی کسی سے نہیں بنتی ایران چائنا رشیہ ان کو پتہ ہے کہ افغانستان کو اگر ہم نے ایلینیٹ کیا اور افغانستان سے انگیجمنٹ نہ کی تو پھر تو ہمارا اثر و رسوخ بلکل ختم ہو جائے گا اور افغانستان میں کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ اس کا اثر و رسوخ ختم ہو اور اس اثر و رسوخ وہاں تک پینٹریٹ کرنے کیلئے ان کو ضرورت ہے پاکستان کی ان کو پتہ ہے کہ افغانستان میں بھارت ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا رشیہ چائنا ایران تو ویسے ہی اوپن دشمن ہے امریکہ کے جو دوست ہے اس ریجن میں بھارت وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا امریکہ کی تو ایک ہی آپشن پھر بچتا ہے وہ ہے پاکستان اور اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ان کے پرانے پارٹنر سے سعودی عربیا اور یو اے ای ان کا کتنا کم ہوا ہے انفلوینس تو ان کا اس وقت وہاں پر کوئی اثر و رسوخ ہے ہی نہیں تو اسی لیے ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے پاکستان اور امریکہ میں تو اب اس طرح کے آرٹیکلز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ بہت ضروری ہے پورا ایک سپین کیا جا رہا ہے ان میں ڈیفرنٹ ایریاز ہیں جیسا کہ امریکنز کی ایویکویشن ہے دہشتگردی کے خلاف مل کر کام کرنا ریفیوجی کرائسز اور طالبان سے انگیجمنٹ یہ چار ایریاز ہیں جن میں پاکستان کی مدد کے بغیر امریکہ کچھ نہیں کر سکتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی دوہا میں امریکنز کے اوفیشلی طالبان سے پہلی دفعہ مذاکرہ تو ہونے جا رہے ہیں جبکہ یہ طالبان گورنمنٹ بنی ہے پہلی بار ان کا فیس ٹو فیس ٹاکرا ہونے لگا ہے تو نو ڈاؤٹ یہ پاکستان کے موقف کی جیت ہے جو پاکستان پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے بڑے اگریسیولی اس نیرٹیف کو پوش کر رہا ہے سپیشلی پرائی منسٹر امران خان کے افغانستان سے انگیج کریں نو میٹر وٹ کون سی گورنمنٹ ہے یہ نہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے افغانستان میں اگر کرائسس سے ہم نے بچ لے تو ہمیں انگیج کرنا پڑے گا اور اب یہ کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ ویسٹ کو ہماری بات سمجھ لگی ہے تقریباً ڈیڑھ دو ماہ بعد یوکے کی اگر بات کریں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے مشوروں پر عمل کر رہا ہے یوکے پوری طرح سے اس وقت پاکستان کی پالیسی کے ساتھ الائن ہے اور ان کے وفد نے ابھی ملاقات کی ہے تالبان کے وفد کے ساتھ یورپین کنٹریز کے بہت سے جو وفد ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ سارا کریڈٹ میں کہتا ہوں عمران خان کو جاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے ویسٹرن میڈیا پر آ کر انگلیش میں کلیر الفاظ میں ان کو بتایا کہ بھائی یہ بہت ضروری ہے یہ پوری دنیا کے لیے ضروری ہے اور اس میں دو ہی بہت بڑے مسائل ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں بھی ڈسکس کیے تھے ایک تو دہشتگردی اور ایک ریفیوجی کرائسز پاکستان کے ساتھ تم لوگ بھی پھر لپٹے جاؤ گے تو کلیرلی نظر یہی آ رہا ہے کہ بے شک ویسٹ ابھی فوراں ایمیجیٹ فیوچر میں طالبان کو بے شک نہ بھی تسلیم کرے لیکن وہ ایک ورکنگ ریلیشنشپ بنانا چاہ رہے ہیں اور افغانستان میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو اور باقی دنیا کے درمیان جو بھی ورکنگ ریلیشنشپ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے نیکس ڈور نیبرز کا معاملہ ہے ہم اتنا بڑا بورڈر شیئر کرتے ہیں اس لیے وہاں پہ کوئی کرائسز ہم افورڈ نہیں کر سکتے اور اچھی بات یہ ہے کہ یورپ میں جو ہمارے دوست ہیں وہ ہماری بات سن رہے ہیں اور امریکہ بھی آہستہ 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 اس لائن پر آ رہا ہے کنکلیوڈنگ ریمارکس یہ ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ سے چاہتا ہے ایک برورڈر ریلیشنشپ ایک ڈائیورس قسم کا جس میں پاکستان یہ امریکہ کو بار بار پیغام دیتا ہے کہ ہمیں افغانستان کے لینڈز سے نہ دیکھیں صرف ہمیں اور بھی قسم کا کوپریشن چاہیے ہمیں ٹریڈ میں اضافہ چاہیے ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر چاہیے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایسی چیز ہے وہ امریکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کرتے ہوئے اس لیے گھبراتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھارت اس سے نراز ہو جائے گا کیونکہ پھر فرق کیا رہ جائے گا ابھی بھی اگر بات کریں تو کلائمٹ کرائسز کوویٹ کرائسز اور ٹریڈ میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ ایک ہی قسم کا ریلیشنشپ ہے فرق یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ افغانستان پر انگیج کرتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ وہ انڈو پیسیفک کی ڈومین میں انگیج کرتے ہیں اور اس کے علاوہ امریکن انویسمنٹس اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر وہ بھارت میں بہت زیادہ ہے پاکستان کی نسبت پاکستان کہتا ہے وہی وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی کرو اور اگر وہ سلوک کرنا شروع کر دیا پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا امریکہ کی نظر میں اور نیر فیوچر میں بھی امریکہ کا کوئی اس طرح کا ارادہ نظر نہیں آرہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کی انگیجمنٹ کریں گے نو ڈاؤٹ ہماری ٹریڈ اچھی ہے امریکہ سے لیکن پاکستان کہتا ہے یہ بہت کم ہے یہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ انویسمنٹس بھی نہیں آرہی ہیں امریکہ سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو موجودہ تعلقات ہیں اور جو فیوچر ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کیا برف پگل تیوی نظر آرہی ہے کیا پاکستانی کنسرنز کو امریکہ کبھی سمجھ پائے گا یا نہیں کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرلے ہو ساتھی وہ بیل آئیکن بھی دوالیں تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سو پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پراپر کبریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں